بینک میں ایک آنڈ بنانے کے لئے کیا شروع تھیں جو کہ سودی بینک ہے تو دیکھیں اصلا تو ناجائز ہے سود کے کسی بھی معاملے سے جڑنا یہ بہت خطرناک ہے سنن نسی کی روایت ہے کہ اللہ کی نفس نے لانت کیے سود کھانے والے پر سود کھلانے والے پر اور جو گواہ بنے اس پر بھی حتیٰ کہ جو لکھتا ہے اس پر بھی تو کسی طرح سے بھی سود سے جڑنا یہ ناجائز ہے حرام ہے بینک کا جو مسئلہ ہے آج کل اس سے جڑنا بہت ساروں لوگ کے لئے مجبوری بن چکی ہے تو مجبوری میں اگر جڑنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے لیکن یہ ذہن میں رہے کہ اصلا یہ چیز ناجائز ہے اگر ایک آدمی کو بینک ایک آنڈ کی کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں اس کے بغیر بھی اس کا کام چل سکتا ہے تو اسے بینک میں ایک آنڈ نہیں کھلونا چاہیے اس سے نہیں جڑنا چاہیے اور اگر بسورت مجبوری جڑنا پڑے تو اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم سود سے بچیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ کرنٹ ایک آنڈ کھلوائیں آپ تو کرنٹ ایک آنڈ میں سود نہیں آتا ہے تو وہ آپ کھلوا سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ کرنٹ ایک آنڈ بھی جائز ہے ہم کہہ دیں دیکھیں کرنٹ ایک آنڈ بھی آپ کھلوا رہے ہیں تو وہ بھی سودی سسٹم میں ایک طرح کا تعاون ہے لیکن سیونگ ایک آنڈ سے تو وہ بہتر ہی ہے کیونکہ اس میں سود نہیں آتا ہے تو اگر یہ ہو سکے تو یہ کرنا چاہیے اور اگر اس کی گنجائش نہ ہو تو پھر یہ سیمی ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن یہ سب حد درجہ مجبوری میں اگر اس کے بغیر کام نہیں چلتا تو آپ کریں کیا شروع تو شروع تھی یہ کہ اس کے بغیر آپ کسی ملک میں نہیں رہ سکتے ہیں بہت سارے موڈ ایسے آئیں گے کہ آپ لائف میں آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں اور آپ کے بہت سارے کام رکھ سکتے ہیں تو حد درجہ مجبوری میں آپ ایکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں لیکن اگر اس کے بغیر آپ کا کام چل جائے یا کسی کا کام چل جائے تو اس کے لئے یہ جائز نہیں ہو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں